پاکستان کے حکمرانوں کو یہ ڈر اب اس بات کا ستا رہا ہے کہ بھارت پاکستان کے اندر گھسے گا اور پاکستان کو توڑ دے گا اور رو پاکستان پر حملے کرا دے گا پاکستان کے منتری کے چہرے پر یہ خوف ستاف طور پر نصر آ رہا ہے پاکستان کے ریل منتری شیخ رشید کا بیان سنیے اور پاکستان کے کلیجے میں بیٹھے ڈر کو محسوس کریے حالت پتلی ہے کلیجہ سوخ رہا ہے ڈر ستا رہا ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا اب بکھر جائے گا شیخ کی پاکستان والی ریل گاڑی کے ڈب بے الگ الگ ہو جائیں گے شیخ کو جس بات کا ڈر ہے وہ کافی کمال کا ہے شیخ کا دماغی فیطور ایسی باتیں بلواتا ہے شیخ کہہ رہے ہیں کہ بھارت سرحدوں پر نقصان نہیں کر سکتا لیکن بھارت پاکستان کے اندر نقصان کرنا چاہتا ہے شیخ اس لیے کام پر رہے ہیں رونے کاریوائیاں شروع کر دی ہیں ان کو تو خود پر حملے کا ڈر بھی ستا رہا ہے سرحد پر جو بھارت نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے جو دھماکہ کیا ہے اس کے بعد تو عمران شیخ جیسے ان کے منتری اور ٹرر کمانڈر باجوا کے کان پھٹ گئے ہیں اصل میں شیخ صاحب گھبرا گئے ہیں وہ سوچ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے پاکستان سبھل نہیں رہا اوپر سے ان کے اوپر نواز چڑھے ہیں پاکستان کا ڈر ہے ہندوستان کا پراکرم ہے جو پاکستان کے کلیجے کو بیٹھا دیتا ہے آتنکیوں کے کئی کیمپ سڑا دیتا ہے اور وہیں امریکی چناؤ کے پرنیم آنے کے بعد سہی ڈانلڈ ٹرمپ ہار ماننے کے لئے بلکل بھی تیار نہیں ہے وہ ابھی بھی اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں مارش تک نکال رہے ہیں میگا مارش نکالا کیا واشنگٹن وائٹ ہاؤس کا مہ ابھی ڈانلڈ ٹرمپ سے گیا نہیں ڈانلڈ ٹرمپ ایک بار پھر امریکہ کے دوسرے راشترپتی کی یادیں تازہ کر رہے ہیں وہ وائٹ ہاؤس کا مہ تیاغنے کو تیار نہیں ہے وہ راشترپتی پتھ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے جون ایڈمز نے بھی ایسا ہی کیا تھا ہار جانے کے بعد بھی وہ پتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے اور وہ اس کے لئے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے اور وہ جا بھی رہے ہیں اپنے ووٹ جیتنے کے لئے لگتا ٹویٹ کرتے رہتے ہیں سمرتکوں کو سنک پر اتار دیتے ہیں اور سوتے جاگتے جیت کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں اب یہ بھیڑ دیکھ لیجئے لوگوں کی یہ بھیڑ واشنگٹن ڈی سی کی سنکوں پر اتری ہے تصویر دیکھ کر لگتا ہے کہ کسی جیت کا جشن منایا جا رہا ہے لیکن ویڈیو پر گور کرنے پر پتا چلے گا یہ سبھی لوگ موجودہ راشترپدی ٹرمپ کے سمرتک ہیں اور ٹرمپ کی سمرتن میں بورڈ لے کر آئے ہیں نارے بازی کر رہے ہیں پردرشن کو ملین میگا مارچ کا نام دیا گیا ہے جو واشنگٹن کے فریڈم پلازا سے شروع ہوا ٹرمپ کے سمرتن میں زوردار نارے بازی کی گئی ٹرمپ کو چار سال اور موقع دینے کی مانگ بلند کی گئی حد تو تب ہو گئی جب اس مارچ میں خود ٹرمپ بھی شامل ہوئے جیسے ہی ٹرمپ کا کافلہ آیا سمرتک پیچھے پیچھے دوڑنے لگے اس کے بعد ٹرمپ نے ٹویٹ بھی کیا آروپ بھی لگا ہے کہ ان کے سمرتکوں پر حملہ کیا گیا ہے اور پردرشن کر رہے ہیں نردوش لوگوں کو جبردستی روکا جا رہا ہے لیکن اس پردرشن کے دوران سوشل ڈسٹرنسی کی جم کر دھجیا اوڑائی گئی ادھر پردرشن ہو رہے ہیں اور ٹرمپ پتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا کسی کو نہیں بتا آروپ تو یہاں تک لگے ہیں کہ ٹرمپ کے سمیہ کے کرمچاری جو ٹرمپ کے خاص ہیں وہ بائیڈن کو سپورٹ تک نہیں کر رہے ہیں ٹرمپ بائیڈن کا ویروت جاری رکھے ہیں راشپتی ٹرمپ کا کاریکال 20 جنوری کو ختم ہو رہا ہے یہ اولجن ابھی بنی ہوئی ہے کہ چنانوی نتیجوں کے بعد بھی پوری طرح ستھتی کب تک ساپ ہو پائے گی فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر